اسلام علیکم ویورز آپ سن رہے ہیں لیلہ آیت احمد کو میری آواز میں مزید خوبصورت شائری دل کو چھولینے والے اقوال اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے میری یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو تمام نیو ویڈیوز کے نوٹفیکشنز وقت پر مل سکیں کس نے کس کا سکون لوٹا ہے آؤ بیٹھو حساب کرتے ہیں دل کے سکون سے مطلق آج کی خوبصورت ویڈیو ہمارے پیارے بیورز حسین زبیر آرے فلی اور گلالہ خان کی پھرپور فرمائش پر بڑھائی گئی ہے زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے تھے اگر آپ کو سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں سکون دینے والے ہی کو سکون ملتا ہے عذیت کے پتلے عذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی دل کو سکون معاف کرنے میں ہی آتا ہے زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے اسے نفرتوں میں زائے نہ کریں محبتیں تقسیم کریں یاد رکھیں محبتیں تقسیم کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ پیٹھ کے رونا جہاں اللہ کی سوا کوئی سننے والا نہ ہو دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا میں سکون چاہتا ہوں بزرگ نے فرمایا اس جملے میں سے میں نکال دو یہ تکبر کی علامت ہے چاہتا ہوں نکال دو یہ خواہش نفس کی علامت ہے آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل پر اثر کیا ہے تو اسے لائک سروٹ کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ سوشل میڈیا نیٹ وکس پر شیئر بھی کریں شان سے جائیں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ